کرنا کرنے ہو تو بیک جناب نہ کوئی کام نہ کوئی توڑا کار نہ تسی صحابت بارے پاکان امت دو تریند دو سانو تا تسی جو کچھ کرنا ہے کہ نا جی لبیک دے نہ تسی کوئی آفز ویکھیا نہ کوئی کاری ویکھیا نہ سید ویکھیا نہ بڑھا ویکھیا نہ جوان ویکھیا نہ عورتہ ویکھیا نہ بچے تسی ویکھے انج جناب اپریشن شروع کیتا ہے جیسے سب تو بڑے غدار لے بے کارے ہاں جی ہاں جی ساڑھے کلاب اینج اپریشن کیتا چلو ساڑھے نہ دے دوسری جڑے زیادتیاں کیتیاں ایک دنیا دے بھی دوسری بھگ دنا ہے تو جو آپوں ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا کہوں جی تے ظالم ظلموں نہ ہی ڈر دے ظالم ظلموں نہ ہی ڈر دے آپ پہ اپنے کیتے ہوں آپ ہی مر دے نہ ہی خوف خدادہ کر دے اتھے اتھے ہمن خار بس کریں ہو علم و یار سنویتے ظالموں اللہ نے قرآن مجید فرما ہرگز یہ گمان نہیں کرنا کہ نعوذ باللہ اللہ جو ہے وہ غافل ہے ظالم جو کچھ کر رہے ہیں فرما ہم تو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اس دن کے لئے جس دن ان کانکیں کھلی کی کھلی رہ جائیں ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے رب کی گریفت جب آئے گی پھر پتہ چل جائے گا کہ مسجدوں کو بند کر کے نمازیں نہ کرانے کا کیا صلح ملتا ہے حافظوں کو اتکڑیاں لگانے کا کیا صلح ملتا ہے حافظ تو وہ ہے جن کے بارے میں دس بندے اللہ حضرت نے لکھا ہے کہ جب یہ قبر میں جاتے ہیں تو ان کے جسم کو مٹی نہیں چھیڑتی ان میں سے ایک حافظ قرآن بھی ہے جب یہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مٹی کو فرمایتا ہے جانتی ہے کون آیا کیوں جی یہ آواز آتی ہے بھی کب مٹی کہتی ہے یا اللہ جانتی ہوں یہ وہ آدمی ہے جس کے سینے میں قرآن موجود ہے نہ تمہیں حافظوں کا آیا آیا نہ عالموں کا آیا آیا نہ سیدوں کا آیا آیا نہ جوانوں کا آیا آیا نہ بوڑوں کا آیا آیا کیوں جی نہ عورتوں کا تمہیں آیا آیا تو انقریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا اللہ کا کار و غضب ان پر کیسے برسنے والا ہے وہ تو خالق ہو کر ظررہ برابر ظلم نہیں فرماتا خالق اور مالک ہو کر حالکہ اس کی ملکیت ہے وہ تو جو اپنی ملکیت میں تصرف تو ظلم بنتا ہی نہیں ہے لیکن وہ خالق ہو کر ظلم نہیں فرماتا اس واسطے مدینے کی ریاست میں آفزوں کو عدکڑیاں نہیں لگائی جاتی تھی میدان اوہ دیکھ ستر لاشاں صحابہ دیاں بھئیان جسنو رسول اللہ پہلے دفن کر دینا دار صحابید ہے اے دی بڑی اشانان حضور نے پہلے چک کے ننو کبرچ رکھا تو میرے آقا نے ایک میں یار مقرر فرمایا ایو مخزن للقرآن فیضاء شیرالو لحیدہ الہ میرے آقا پچھ لسنوئے نا تو بڑا حافظ تکاری گیڑے مدینہ پاک میں حافظوں کو جیلوں میں نہیں ڈالا جاتا تھا مدینہ پاک میں حافظوں کو جیلوں میں نہیں ڈالا جاتا فاروق عاظم کے زمانے میں آپ جب گورنر بنانے یا کوئی بھی سرکاری عوضہ دینے لگتے نا تو آپ فرماتے ہیں یار قرآن کتنا تیرے سینے میں موجود یہ تو تم بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان تو میں یہ تھوڑی سی بات آگے پھر صحابہ تو صحابہ ہے کیوں جی صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اپنی آخرت برباد نہ کرو اپنی ایمان برباد نہ کرو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے حبیب کی غلامی کے لئے چنا ہے اگر ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اگر تمہارے ہاتھوں سے صحابہ محفوظ رہے یعنی اگر ہم ہوتے نعوذ باللہ تو پتنی ہم صحابہ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اس دور میں آئے اور اس دور میں صحابہ کی ہم قدر نہیں کر رہے تو اس دور میں ہم نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ تمہارے ہاتھوں سے اگر وہ محفوظ رہے نا کہ تمہاری تلواریں اور تمہارا کوئی ہاتھ ان پر نہیں اٹھے اپنی زبانوں سے صحابہ کو محفوظ رکھو اپنی زبانیں صحابہ کے خلاف مک چلاو فرمایا اگر وہ ایسے ایمان لائیں جیسے صحابہ لائے تو ادایت پر وہ تو ایمان کا میار ہے اگر ایمان کا میار کے اندر ہی کوئی عیب بن جائے گا تو پھر ایمان کر رہے اس واسطے تو آڈے جیساویین سارے حضرات ہو لیکن جنہا حضورتی خدمت کی تھی انہاں دے بارے اپنی زبانہ بند رکھو نہ کوئی سنو ساڑا اے یہ نا کوئی ہے مطالبہ کہ اپنا ملک چلاو جیسے تو آڈے یہ ڈیوٹی آن کیوں جی جیسے ووٹ لائے نے اپنے قومنے جناب پانی دےو ساف پیٹرول جڑا ایک سو تیرہ روپے انہوں پانچ سو تیرہ دے لائے جاؤ تو انہوں کسی پوچھنے لائے جاؤ جیتر لے جانے لے اے ساریاں چیزیں جناب واپس لیاو جیسے کام مند صحابہ کوئی معافی مانگو پھر رسول اللہ کوئی معافی مانگو پھر اللہ کوئی معافی مانگو معافی مانگ کے حضرت عمر کوئی استغاسہ کرو انہوں کو جناب تسیل سلطنت کی میں چلائیں سی سانوں میں کوئی زرہ دے دے کیوں جی عمر بن عبدالعزیز کوئی استغاسہ کرو جناب تو آڑے دور شیر تے بکری نیک جگہ پانی کنجے پیتا سی اے تھے تے دو براہ ایک میز دے نہیں پانی پیدے اور پیوہ نہ بیٹھ کے پانی پید واسطے کوئی نہیں تیار پیوہ نہ لڑائی ماں نہ لڑائی براوہ نہ لڑائی چاچہ نہ لڑائی اور دسو جی شیر تے بکری دے لڑائی کے وئے مکی ہو سانوں دوسر عمر بن عبدالعزیز تو تسیل عرض کرو تو پھر تک کوئی ممکن ہے جی تسی ہونا پاک آنے امت نو پہ گیا تو آڑے ملک بھی بڑھے گا اے تو آنوں مومن آنا مشور ہے کہ اگر تسیل ریاست اپنی چلانی کیوں جی مدینہ پاک جکات پیتے آپ نے یہ نہیں فرمایا اوہ کسر اوہ کسرہ گوڑو غلہ مانگاؤ آپ نے حضرت عباس دا ہاتھ پکڑیا بخاری شریف دی حدیث ہے نا جی حضرت عمر نے پاہ رہ گیا انہوں نے کہا یا اللہ رسول اللہ دی ظاہریہ یاد دے کیسی تیرے نبید واسطہ دیندے سینا آج تیرے نبید چچا موجودا پانی دے دے بس اتنی دعا منگنی سی دے پانی آ گیا حضرت بلال بن عبداللہ الحارس المزنی قات دے زمانے جو حضور دے مبارک مزارت حاضر ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ پانی چاہی دا امت واسطہ پانی چاہی دا امت بڑی اطباہ ہو گئی قات سالی پہ گئی حضور فرمانہ دی خواب بے چاہے تھے فرمایا عمر کو کہنا بارش ہو جائے گی عمر کو کہنا لیکن مدینہ کی ریاست میں رسول اللہ نے حضرت عمر کو عامد کہتے ہیں بھئی بندے دے پڑھو کہتے ہیں ہمارے خلاف بولتے ہیں حضرت عمر تھے جب بانی نہیں ہوئے بارش نہیں ہوئی بلال بن عبداللہ الحارس المزنی